سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ندیم پردیسی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے مکہ میں لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے تو بہت دن ہو گئے تھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تو آج جیسے لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے تو ہم اس ٹیم مجود ہیں عرفات میں آپ کو زیارت کرانے کے لیے آئے ہیں جبل رحمت کی تو میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر اور سسکرائب جو ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میں اور میرا دوست سفدر آج جدہ سے شپیشل یہاں پر ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کو جبل رحمت کی زیارت کراؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جبل رحمت میرے بالکل سامنے ہیں اوپر ہے سفدر بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں یہ سپیشل آج ہم میرے ساتھ آئے ہیں کچھ بتانے کے لیے جن چیزوں کا مجھے نہیں پتا ہوتا تو سفدر بھائی کو لے کے آئے ہوں اس لیے کہ یہ کچھ ملومات آپ کو دے سکیں یہ دیکھیں یہ بولڈ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جبل رحمت کا ہے بیک کیمرہ چلا کے آپ کو دکھاؤں گا تو میں آپ کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ آپ جو روننگ تھی یہاں پہ دلی بہت دکھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ دل کو دکھ ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ یہ ٹیم دیکھ لیں کہ کیا ہے عمرے والے یہاں پہ ہوتے تھے حج شروع ہونے والا تھا یہاں پہ روننگ ہوتی تھی اتنا رش ہوتا تھا تو یہ ہم تو نہیں آ سکتے تو یہ کبوتر ہیں جو ہماری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ زیارت کرنے کے لیے جیسے بھی ہے یہ دیکھو کبوتروں کا راش ہے یہاں پہ کبوتر یہاں پہ مجود ہیں اور آپ کے سامنے کوئی آدمی ادھر نہیں ہے میں اور میرا دوست یہاں پہ آئے تھے یہ جب بلے رحمت یہ دیکھیں آپ یہ آپ چیک کریں صفدر بھائی اس کے پاس کھڑے ہیں مجھے لگ رہا چھائوں کے پاس چلے گئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ جب بلے رحمت ہے کوشی کرتے ہیں اگر ہم اوپر جا سکتے ہیں تو اوپر جا کے کوشی کرتے ہیں آپ کو زیارت کروانے کی یہ دیکھیں آپ تو یہ ایک فیملی بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے زیارت کرنے کے لیے جیسے جیسے جس کو کوئی پتہ چلا ہے کہ یہ اوپن ہوا ہے مکہ تو ہر کوئی ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے آ گیا یہ عرفات پہ ہم موجود تھے آج جب بلے رحمت کے پاس یہاں پہ اتنا راش ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا راش ہوتا تھا عمرے کا بہت راش ہے تو صفدر بھائی سے کچھ بات کرتے ہیں صفدر بھائی جب بلے رحمت پہ آپ آئے ہو آج تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد تین مہینے کے بعد ہم نکلے ہیں مکہ سے آج پیشر یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج کافی عرصے کے بعد جب بلے رحمت کی زیارت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس جگہ کی زیارت عطا کرائے کیونکہ یہ جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے پغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے تو اس کے بعد وہ وفات پا چکے تھا وفات پا گئے تھا اور لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ آپ لوگ اب دین کی تبلیغ کریں اور آگے دین کو پھیلائیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس جگہ کی زیارت عطا فرمائے صفدر بھائی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان ختم ہوا ہے تو اس ٹیم تو رمضان کا بہت راشت ہوتا ہوگا جو ادھر میں کافی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں تو اس جگہ پہ ماشاءاللہ اتنا راشتہ دنیا ہر ملک یہاں پہ آئی ہوئی ہوتی تھی آپ چیک کریں کوئی آدمی ہم دو ہیں اور دو میں نے بزرگ دیکھے ہیں وہ اوپر سے اتر کے نیچے آ رہے ہیں تو آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ پہلے اتنی دنیا تھی آپ بالکل کھا لیے ہاں جی آج یہ ابھی کرونا کی وجہ سے حج کا جو ہے اعلان نہیں کیا ہوا باہر سے لوگ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے نہیں تو ان دنوں میں یہاں پہ تو بہت زیادہ راشت ہوتا تھا ہر آدمی کی عورت مرد بچے کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی زیارت کریں اس جگہ کی یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے جس زمین پہ جس پہاڑ پہ انہوں نے آخری خطبہ دیا تھا ہم بھائی خوش نصیب لوگ ہیں جو اس جگہ پہ ابھی آئے ہیں ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ پہ پہنگ رکھے ہیں ہو سکتا ہے ہم خوش نصیب ہیں ہمارے بھی پہنگ جگہ پہ آ جائیں اور جیسا کہ میرے دوست بھائی سفدر بھائی نے کچھ ملومات آپ کو بتائی ہے تو سفدر بھائی کہتے ہیں کہ ندیم ہم ایسے کرتے ہیں کہ چلو اوپر چلتے ہیں کچھ دوستوں کو ہمارے جو چاہنے والے ہیں ہمارے سسکرات پر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جبل رحمت پہ جائیں اور اوپر سے ان کو تھوڑا سا بھیو دکھائیں کیونکہ کوئی اور تو ہے نہیں ایک فیملی ہے وہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے یہ سفدر بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ جا رہے ہیں اوپر تو ہم کوشش کر رہے ہیں اوپر جانے کی یہ وہ جگہ ہے ببرکت یہاں پہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے سعودی حکومت نے جو اجازت دی ہے چھ بجے سے تین بجے تک ہم خوش نصیب ہیں یہاں پہ پہلے دن جبل رحمت کے پاس آئے ہیں وہ آپ جا رہے ہیں اوپر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہاں پہ ہمیں جو ہے آنے کی ہمت دی تو آپ کو بھی ہم یہاں کی زیارت جو ہے کراتے ہیں سفدر بھائی اوپر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ چڑھائی ہے تو یہ دو آدمی ہمیں اور ملے ہیں اوپر سے آ رہے ہیں زیارت کرنے کیلئے آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ السلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک تھا آگو زیارت کرنے کیلئے آئے تھے ماشاءاللہ نصیب آلے ہیں بھائی دیکھیں جیسے انہوں کو آج پتا چلا ہے کہ یہاں پہ کچھ مکہ میں لوگڈون کی نرمی ہوئی ہے تو وہ بھی زیارت کرنے کیلئے پہنچ گئے خوش نصیب ہے سانس ہے جو تھوڑا تھوڑا سا چڑھائی ہے اوپر آپ کی محبت ہے جو آپ کی محبت جو ہمیں یہاں سے پہ لے آتی ہے یہاں سے ہم آپ کو تھوڑا سا ویو دکھائیں عرفات کا یہ دیکھیں یہ مسجد نمرا وہ منار جو ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آپ کی محبت ہے آپ دوست میسیج کرتے ہیں ندیم بھائی جبلے رحمت کی ویڈیو بنا کے بھیجو جیسے ہی آج مکہ میں لوگ ڈاؤن ختم ہوا ہے یہاں پہ پہنچیں یہ دیکھیں یہ الحمدللہ اللہ کا بہت حسان ہے آج ہم یہاں پہ پہنچیں ہوں ہیں اکیلے ہم دو آدمی ہیں سفدر بھائی اور میں سفدر بھائی کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ آج صرف اس جگہ پہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے تو اس حکومت کا ہم بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اس حکومت کا یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ ہمارے آقا سرورے کانات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری حج کا خطبہ دیا تھا یہ وہ پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل رحمت رحمت کا پہاڑ سفدر بھائی تھوڑا ہیدھر آئیں مسجد نمرہ ساتھ یہ سامنے مسجد نمرہ نظر آ رہی ہے یہ عرفات کے اندر یہ جو سب بکین تریکے لگی ہوئی ہیں یہ ہمارے ملک پاکستان کی یہ تفہہ ان لوگوں کے لیے یہ جنرل دیا کے دور میں یہ گفت کے طور پر یہ لگائی گئی تھی یہ پاکستان سے لے کے آئے تھے یہ دیکھ لو پورے عرفات میں یہ لگی ہوئی ہیں یہ عرفات کا مبیو چیک کریں ہم بلکل سٹف بھاری کے اوپر آئے ہوں ہیں جبل رحمت کے اوپر جب بھاری کے اوپر آئے ہمارے جب بھاری کے اوپر آئے ہمارے کہ جیسے لکڈاؤن ختم ہوئے ہم عرفات میں آئیں جبل رحمت کے پاس آئیں ہمیں حاضری نصیب ہوئی تو یہ دیکھیں آپ یہ پورا ویو ہے یہ جبل رحمت کی پہاڑی پہ ہم اس وقت موجود ہیں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے سسکرائب ضرور کرتے ہیں میرے دوسرے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے شیئر ضرور کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ بلکل سٹف بلکل اوپر ہیں تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہے ہیں کہ اللہ میاں نے ہمیں یہ تفیق دی آج پہلے دن مکہ میں آنے کی تو ہم اس وقت مکہ میں موجود ہیں حرفات میں جبل رحمت کے پاس سب آپ دوستوں کا پیار ہے جو میرا چینل سسکرائب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں آپ کے لئے اچھی اچھی جو ویڈیو ہے وہ بھیجتا رہتا ہوں یہ آپ چیک کریں حرفات میں موجود تھے جبل رحمت پہ یہ دیکھیں تو ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں تو میرا چینل سسکرائب کرنا مت بھولئے آپ کا دوست ندیم بھولئے بھولئے موسیقی